ملکل جناب اس وقت سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی بول کرکٹ کے دو بہت ہی منفرد کھلاڑی اور الٹے ہاتھ پر جو ہیں عبدالرہمان پنٹو بائی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور دائیں ہاتھ پر جو ہیں اسامہ علی ہیں فرام سیالکورٹ دونوں کھلاڑیوں کا تعلق سیالکورٹ سے ہے اور جس طرح آپ کو ان کی بیک پر نظر آ رہا ہے تو آج یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں یہاں پر پہنچے ہیں تو آپ دونوں کھلاڑیوں کو میں خوش حمادیت کہتا ہوں تو عبدالرہمان آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹورنمنٹ میں سپیشل آپ جو ہیں آئے ہیں اور کس طرح کے عزائم ہیں کیا ارادے لے کر آئے ہیں یہ ارادے تو یہ ہے کہ یہ ٹورنمنٹ جیتے گئے اللہ کا شکر اگر اللہ جیتے گئے اسلامہ آپ بھی ذرا ہمیں بتا دیں کہ اس ٹورنمنٹ کے لیے کیا فیلنگز ہیں آپ کی کیا کچھ خاص پلان کی ہے جی بہت زیادہ تیاری کر کے آئے ہیں لڑکیں سارے اچھے ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ اچھی کوشی شاہ سے ٹورنمنٹ ہونے چاہیے ہماری کوشی یہ ہے کہ ہم اچھا کے لیں اور انشاءاللہ ٹورنمنٹ ہونے سیالکورٹ کھلاڑیوں کے خلاف جو ہے ان کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جو ٹرف وکٹ ہوتا ہے کچھا وکٹ ہوتا ہے اس پر وہ کھیلنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ویسے تو سیمنٹ پر بھی وہ پورے پاکستان میں بڑی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں انہوں نے لیکن یہاں پر جو ٹرف وکٹ ہے تو کتنا فائدہ اٹھائیں گے دونوں کھلاڑیاں مجھے بتا دیں ہاں یہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ٹرف وکٹ پہ زیادہ کھیلتے ہیں سیالکورٹ میں کری کر ٹراف کی ہوگی تو یہ لڑکوں کا ڈوانٹیج ہے لیکن پھر بھی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی منت کرنی ہوگی تو اللہ پاک انشاءاللہ کامیابی بندو بھائی ٹرف وکٹ پر جو شورٹ آپ کھیلتے ہیں جادوگر آپ کو لوگ کہتے ہیں تو ہمیں بھی بتا دیں کہ وہ شورٹ جو ہے سپیشل شورٹ جو ہے ایک منفرد شورٹ جو ہے وہ سیمٹ پر کھیلنا آسان ہے یا پھر ٹراف پر کھیلنا تھوڑا سا مشکل ہے دونوں چیزیں بھی کھیلتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک فن دیا ہے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں جسے اللہ جسے مجھے ادنی سکتی ہیں اسی شورٹ جو ایسے جا جاتوں دونوں چیزیں بھی کھیلتے ہیں مطلب بات یہ ہے کہ آپ کی سکل جو ہے وہ بڑی پکی ہے اور اس میں جلدی سے بانٹو بھائی یہ بھی بتا دیں کہ آج آپ کے سکوارڈ میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہے کبیر ہے سلمان صلو ہے سامم ہے اس کا آپ مرسید ہے شیڑا ہے زبیر ہے ٹیم آئی بچے اللہ بہت اچھی ہے ٹیم آنر ٹیم آنر کون ہے علامہ علامہ آسف صاحب بلکل جناب علامہ آسف صاحب جو ہے اگر یہاں پر ہوتے تو میں ضرور ان کو ساتھ میں کھڑا کرتا ان کا انٹرویو بھی ہم کریں گے ٹھینکی سو مچ اللہ بری بیسٹ